بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور آج پھر صاحب سب کی خدمت میں آدھروں کرکٹ کیفے کے ساتھ مہتسین شاہ اور آج کا میچ ہوئے 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 کیا میچ کے لگایا آج لاہور کے سٹیڈیم میں پشاور اور اسلام آباد کا جہاں پر دیکھنے میں تو یہی لگ رہا تھا کہ بھائی آج یہ میچ جیت چکا ہے اسلام آباد لیکن پھر جو پشاور ظلمی نے کر دیا اس کے کیا کہنے بھائی دل جیت لیا بولر نے جبکہ پورے پی اے سیل میں بولنگ لائنپ پٹتی رہی پشاور ظلمی کی لیکن آج جو کام کیا ہے بولر نے اور اس نے پورے میچ کو نکال دیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میچ کہاں سے سٹارٹ ہوا تو اسلام آباد نے پہلے ٹوز جیت کر گیا بولنگ کا فیصلہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پہلے بیٹنگ کریں اور ہم کریں گے چیز کیونکہ ہماری بیٹنگ لائنپ بہت بڑی ہے اور بہت تگڑی ہے تو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی پشاور ظلمی کو تو سائی مییوب اور بابر آزم نے تھوڑا اچھے سٹارٹ لیا سائی مییوب زیادہ بڑا سکور نہیں کر پا لیکن بابر آزم آج پھر سے انہوں نے بتا دیا کہ بھائی وہ کنگ ہیں کرکٹ کی دنیا کے کنگ ہیں جس طریقے کہ آج انہوں نے اننگ کے لیے سکسٹین نائن رن انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے سکور کیے اس کے بعد محمد عریس اور باقی اگر پلیئر کی دیکھیں بابر آزم کے علاوہ آج کسی نے کوئی اتنا بڑا سکور نہیں کیا جبکہ اچھے اچھے پلیئر موجود ہیں پشاور ظلمی میں تو خیر بابر آزم کے ساتھ پھر ساتھ نباتیں حسیب اللہ خان تھوڑا ڈرڈر کے کھیلتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ وہ آج بڑا میچ تھا اور پلیئر جو ہے فرس ٹائم اتنا بڑا شاید ہی میچ کھیلا ہوگا حسیب اللہ خان نے تو آج بڑا میچ کھیلا لیکن بڑا سکور نہیں کر پائے اس کے علاوہ محمد عریس کولر کیڈم اور باقی جو پلیئر سے وہ تھوڑے تھوڑے رن سب نے اکھٹے کیے اس طرح سے پشاور ظلمی کی ٹیم ون ایٹی ٹورن بنانے میں کامیاب ہوئی جبکہ اسلام آباد کی جانب سے دو وکٹس حاصل کری شداب پن اور بہت ہی زیادہ تیز گین کرا رہے تھے بہت ہی زیادہ تیز مطلب کہ سپینر کی اتنی تیز گین جب آتی ہے تو بیسمنٹ ہر احران اور پریشان لے جاتا ہے تو خیر ون ایٹی ٹورن تو بنا لیے اس کے بعد جب اسلام آباد کی بیٹنگ اسٹارٹ ہوئی تو آتے ہیں غرباس حمید اللہ غرباس اور ایلک سیلز آتے ہیں حمید اللہ غرباس جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ پہلے میچ میں انہوں نے اچھا گلیا تھا بس اس کے علاوہ ان کا بلہ چل نہیں پایا تھوڑا سا جذبات میں کہتے ہیں اپنے ہوش جو ہے کھو بیٹھتے ہیں اور ایسا لگا ان کو کہ بول بہت ہی زیادہ تیز آ رہی ہے انہوں نے بیٹ پہلے ہی لے کر آگے چلے گا ایج لگا آؤٹ ہو گیا ایلک سیلز اور شویب مقصود نے آج جس قسم کی پارٹنرشپ جمعی ہے شویب مقصود دوسرا میچ کھل رہا تھا پی ایسے لیٹ کا ساٹھ رن انہوں نے بنایا آج اٹھالیس گیندوں پر اور اچھی اننگ کے لیے سیمی فائنل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے سیمی فائنل بہت بڑا میچ ہوتا ہے بھائی اس میں اتنا بڑا سکور کرنا کوئی عام بات نہیں ہے اور ایلک سیلز نے ساتھ دیا جو پورے ٹورنمنٹ میں فلوپ تھے آج انہوں نے ساتھ دیا ستاون ان منع ہے لیکن جیسے ہی ایلک سیلز آؤٹ ہوتے ہیں شویب مقصود آؤٹ ہوتے ہیں پھر آزم خان آتے ہیں اور آزم خان کا جو ہے آج بلہ چلنے نہیں دیا کیونکہ بولرز کو پتہ ہے کہ بھائی اگر یہ بیسمنٹ چل گیا تو یہ فنش کر دے گا پورے میچ کو تو خیر آزم خان بھی بہت جلدی آؤٹ ہوئے پھر جب آزم خان اور ایلک سیلز کھیل رہے تھے تو اچھا سکورت ہے اسلام آباد کا اور لگ رہا تھا کہ بھائی صرف دو وکٹے گرئی ہیں عمید اللہ گرباس اور شویب مقصود اور اتنے بڑے پلیئر جو ہے کرس پر موجود ہیں یہ آسانی سیلز میچ کو جیت لیں گے لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھنے کے لائکٹا کیا ہوا بھائی دیکھتے ہیں کہ جور کر بول کراتے ہیں ارشاد خان اور سامنے کے لیے ہوتے ہیں آزم خان جو بہت بری طریقے سے بولڈ ہو جاتے ہیں پھر اگلے ہی اور کے اندر آمیر جمال کے ایلک سیلز بولڈ ہو جاتے ہیں پھر آدھے کولین منرو بہت بڑا نام ہے کولین منرو لیکن وہاں سے جو مومنٹم پکڑا ہے نا پشاور ظلمی کی بالنگ نے تو وہیں سے پورا میچ کو بنا لیا اپنے پڑھلے کے اندر لیا ہے دو وکٹوں کے بعد جو آزم خان اور ایلک سیلز کو آؤٹ کیا ہے نا میں کہتا ہوں وہاں سے پورا میچ پلٹ گیا تھا مطلب یہ میچ تھا ہی نہیں پشاور ظلمی کا اگر دیکھا جائے اتنی بڑی بیٹنگ لائن اپ اور کیا سٹارٹ لیا اسلام آباد یونیٹڈ نے اور ایلک سیلز کا بھی بلہ چلتا وہ نظر آیا پیچھے آزم خان موجود ہے کولین منرو موجود ہے آج آسیف علی نہیں کھیلے تھے ان کی جگہ شداب خان بھی آج کافی نیچے بیٹنگ کرنے کے لیے ہے ان کا بیٹ جو ہے اس پیس ایل ایڈ میں تھوڑا اچھا نہیں چلا تو آج انہوں نے ٹیم کا ساتھ دیا فائی مشرف آیا وہ بھی چلتے بنے پوری ٹیم جو ہے تقریباً بہت بہت قریب آگر اور بہت کلوس آگر یہ میچ جیتے ہیں میچ ہا رہے ہیں یہ اسلام آباد یونیٹڈ نے اور پشاور ظلمی کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے بابا رازم نے آج اچھی بیٹنگ بھی کری اور اچھی کپتانی بھی کری اور ساتھی ساتھ انہیں جو سمجھانے والے ان کے ہیڈ کو جے ڈیرین سمیر وہ بار بار جو ہے بابا رازم کو سمجھا رہے تھے اور قسمت کا کھیل ہے یارو جس طریقے سے آج پشاور ظلمی یہ لے گیا ہے میچ اور کل کا جو میچ ہے بھائی لاہور اور پشاور کا جو ٹو کی جو ٹیم تھی اس میں میچ کھلے گا ہے اسلام آباد سوری اسلام آباد نہیں لاہور اور ملتان کا جس میں سے ملتان جیت کر فائنل میں جا چکا ہے لاہور جیتی تھی میچ ایک چانس مل گیا تھا اب وہ چانس آزمائیں گے کل کل اپنے ہی گراؤنڈ میں چانس آزمائیں گے پشاور ظلمی کے خلاف لیکن جو آج کے میچ سے کونفیڈنس ملا ہوگا پشاور ظلمی کو تو بھائی مجھے لگتا ہے کہ اس پی ایس ایل کا فائنل پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کھیلنے والی ہے کیونکہ جو کمبیک کیا ہے ٹیم نے آج پشاور ظلمی کی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بالنگ بلکل ہی فلوب ہو رہا تھی اور کتنی گندی قسم کی بیٹنگ ہے رہی ہے آج اسلام آباد کے جو نیچے جو میڈی لوڈر کے بیسمنٹ ہے آزم خان اتنا بڑا میچ اس میں اگر وہ کچھ کرتے تو بھائی اور بھی بڑا نام بڑا برینڈ بن سکتے تھے لیکن آج انہوں نے کچھ کر کے نہیں دکھایا فائی مشرف جیسا کہ پتا ہے آپ سب کو ایک چالیس میں سے ایک میچ میں چل گا ہے تو چل گئے ورنہ تو وہ بس تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ تماشائی کے طور پر میچ کہلتے ہیں تیسرا جو ہے شداب خان ابھی فارم میں نہیں چلنے ان کی شادی کو لے کر چرچائے ہو رہے ہیں چرچائے ہو جاری ہیں کہ بھائی شادی 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 کا رٹا لگا لگا کے شداب خان کو منٹلی طور پر بلکل ہی ڈسٹرپ کر دیا وہ میچ نہیں کھیل پا رہا ہے اس کے علاوہ آسیف علی کو بھائی آسیف علی کو بہت زیادہ میس کیا میں نے جب آہ بارہ بولوں پر تیسرن چاہیے تو تو مجھے وہی والا میچ یاد آگیا جو افغانستان اور پاکستان کا اورا تھا اتنا بڑا میچ اور آسیف علی نہ ہو تو بھائی کیسے جیس سکتے ہیں اور یہ ہی ہوا کہ بھائی شداب خان اتنے بڑے ہٹر تو نہیں ہے جو آخر میں چار شکے مار سکے لیکن آسیف علی کے نام یہ بھائی یہ ان کا نام ہے کہ وہ چار شکے بھی مار سکتے ہیں پانچ بھی مار سکتے ہیں چھ بھی مار سکتے ہیں میچ کو جتوا سکتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کا اتنا بڑا نام ہے اور حسن علی شداب خان آخری آخری لمحات میں کرس پر موجود تھے اور اسلام آباد کی ٹیم جو ہے ہار گئی بہت ہی برا ہوا خیر میں تو پشاو اور سلمی کو سبورٹ کر رہا تھا کراچی کنگ کو کراچی کنگ کے باہر نکلنے کے بعد کیونکہ سائم ایوب جیسا ٹیلنڈ جب وہ بیٹنگ پر آتا ہے تو بھائی مزے ہی آجتا ہے دیکھنے کا اور محمد عریس خیر آج اسلام آباد کا بیٹ لگا آگا کل کا میچ ہوگا لاہور کلندر اور پشاور ظلمی کے درمیان جو ٹیم کل کا میچ جیتے گی وہ جائے گی فائنل کھیل لیں اور جو ہارے گی وہ آجے گی واپس گھر تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ